اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے چوناؤں کے لیے صوبائی اسمبلی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا چوہدری پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع تین سو اکتر کے ایوان میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ایک سو چھاسی ووٹ درکار ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خواجہ نصیر آگاہ کیجئے کیسے دیکھ رہے ہیں انتظامات جی بالکل اس حق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے بقیدہ جو انتخابی مرحلہ ہے ساڑھے گیاروے شروع ہو جائے گا اسمبلی کے اجلاس کو کنڈکٹ کریں گے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری جو کہ یہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جو ہے وہ حکومتی ادوار چودری پرویز الائی ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کے جو امیدوار ہے میاں حمزہ شہباز شریف ہے تین سو اکتر کے ایوان میں ایک سو چھاسی ووٹ چاہیے ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے لیے جبکہ دونوں جانب سے بڑے کامیابی کے دعوے کیا جا رہے ہیں میاں حمزہ شہباز شریف کے کیمپ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس دو سو ارکان کی جو ہے حمایت ہے وہ حاصل ہے جبکہ چودری پرویز الائی جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ون ایٹی نائن ارکان جو ہے وہ موجود ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو حکومتی امید بار ہے چودری پرویز الائی وہ یہاں پہنچے چودری پرویز الائی نے اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا ڈپٹی سپیکر کے کردار میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈپٹی سپیکر جو کہ آج ہاؤس کو پریزائٹ کر رہے ہیں ان کا کردار پوری قوم کے سامنے آ جائے گا کیا وہ کسی دباؤگے پہ ہیں یا وہ کس طریقے سے ہاؤس چلاتے ہیں جبکہ دوسری جانب ڈپٹی سپیکر نے بات کرتے ہوئے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ فیر اینڈ فری الیکچن ہوگا ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کی جہاز ہوگی اور جو پی ٹی آئی کے منحرے فرقانے اسیملی ہیں انہیں آئین کے آرٹیکل سکسٹی نائن اے کے تحت وہ ووٹ ڈال سکیں گے پولیس کی بڑی تعدہ یہاں تائینات ہے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب سے تھوڑی تیر بعد جب یہ الیکچن شروع ہوگا اس سے پہلے جو مسلمی قنون کے ارکانے اسیملی جنرل لاہور کے باہر ایک ہوتل میں ٹھہرائے گیا وہ ایک گروپ کی شکل میں یہاں پہنچے گے جن کی قیادت میاں حمزہ شہباز شریف جو کہ اپوزیشن کے امید بارے وہ کرے گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جب جو لوگ یہاں پہنچے گے تو مسلمی قنون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز بھی یہاں پر آئیں گی اس وقت پورا 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 پنجاب اسیملی میں محول اس قسم کا ہے کہ دونوں جانب سے برپور جوش و جذبہ پائے جاتا ہے اور یہ تیرٹس بھی موجود ہے کہ شاید ایوان کے اندر ایک برپور ہنگامہ آ رہی بھی ہو لیکن تمام تر صورتحال کا جو عطبی فیصلہ ہے وہ ساڑھے گیرہ بچے کے قریب ہوگا جبکہ دونوں طرف سے کلیم موجود ہے کہ ان کو مکمل طور پر حمایت حاصل ہے پنجاب میں آئندہ وزیریاں بننے کے لئے دونوں پارٹیز کی کہہ رہی ہیں کہ ان کو حمایت حاصل ہے تیاریوں اور گہمہ گہمی کے حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے خاجہ نصیر آپ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقا